اور اس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ بریج کرتا ہے آپ کے ویک ڈے کو آنے والے ویکنڈ کے ساتھ اور تھوڑا سا حصلہ دے دیتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ آپ کو ریلیکسیشن کے لیے وقت مل جائے گا اچھا جی بڑی امپورٹن خبریں آ رہی ہیں خاص طور پر جو کہ اب رمضان رمضان کی آمد ہے اور اس آمد کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت بڑے عام اقتماد بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے خاص طور پر جو فارمڈ گورنمنٹ ہے پنجاب کی اس بی بھی ہم آنے والے وقت کے اندر بات کریں گے لیکن فیل وقت یہ جو ایک نیا سلسلہ شروع ہے بارشوں کا اور اس نے خاص طور پر گوادر جہاں پر عموی طور پر بارش کو لے کر ایسی خبریں نہیں ملتی ہیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے لوگ بہت پریشان ہیں وہاں پہ سولہ گھنٹے سے زائد مسلسل یہ بارش ہوئی اور اس کے بعد جو معمولات زندگی ہیں وہ شدید متاثر ہوئے جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت زیرعاب ہیں وہاں پہ اور بجلی کا نظام بری طرح سے متاثر ہوا ہے درم برم بھی کہہ سکتے ہیں ہوا ہے اور جو بارش ہے وہ مسلسل اب بھی وقفے وقفے سے جاری ہے سڑکے زیرعاب ہیں کچھ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں پانی گھروں میں گھروں میں داخل ہو گیا ہے ریپورٹس تو یہ ہیں کہ پانچ سے چھ فٹ تک یہاں پہ پانی گھروں کے اندر بھی اور باہر گلیوں میں موجود ہیں مجھے ذاتی طور پہ اتفاق ہوا ہے گوادر میں کافی بار جانے کا دیکھنے کا یہاں پہ انفرسٹرکچر کچھ خاص نہیں ہے ماں سوائے چند سڑکوں کے جو مین پہ موجود ہیں اس کے علاوہ شہر کا جو اندرونی علاقہ ہے وہاں پہ تقریباً کچھی گلیاں ہیں کچھے راستے ہیں اور کچھ ایسا نکاسی آپ کا نظام بھی موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے بھی یقینی طور پہ جو شہری ہیں یا جو رہائشی ہیں ان کو مشکلات کا سامنا ہے پھر تھوڑا سا چونکہ مین سٹیم سے ہٹ کے بھی ہے گوادر تو یہاں پہ پہ پہنچنے میں یا مختلف امدادی سامان کے پہنچنے میں یا مشینری کی پہنچنے میں بھی مشکلات کا سامنا یہاں پہ یا مناظر دیکھ سکتے ہیں یہ گلیوں کے اندر کے مناظر ہیں گوادر کے تو شہری جی نقل مقانی پر مجبور ہیں اس صورتحال کے بعد نکاس کا مرستر نظام نہ ہونے کے باعث سڑکیں بھی زیرعاب ہیں سینٹر کودہ بابر جو وہاں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں اور بڑی نمائن سیاسی شخصیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پورا جو گوادر شہر ہے وہ ڈوبا ہوا ہے بلکہ ہم کوشش کریں گے اگر کودہ بابر صاحب سے ہمارا رابطہ بھی ہو اور ان سے ہم ایک فرسٹ انفرمیشن لیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت اچھی نہیں ہے ذلعی انتظامیہ اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت کام کرنے بھی مصروف ہیں انڈیا میں ہے پروینشل ڈیزاسٹرٹ مینجمنٹ آثورٹی پی ڈی ای میں ہے اس کو ڈیفنیٹلی بہت زیادہ انیشیٹیف لینے کی ضرورت ہے کچھ سب تک اس پہ کاب شروع ہو چکا ہے لیکن ای تینک ایسی کٹاسٹرفی ہے یا ایسی انیکسپیکٹیڈ سیچویشن ہے جسے کوپ اپ کرنے میں ڈیفنیٹلی وقت ضرور چاہیے ہوگا یہاں پہ ایک بڑی تعداد مچھیروں کی ہے جو لوگوں کا رہنسین ہے یا ڈیپینڈنس ہے وہ کشتیوں کی اوپر ہے اور سمندر کی اوپر ہے تو ان کی کشتیاں ٹوٹنے کی اطلاعات ہیں یعنی کہ لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے ہیں دوسری جانب جو بلوچستان حکومت ہے قودہ بابر نے یہ کہا ہے کہ جی اس کو آفت زدہ قرار دیا جائے یہ بھی انہوں نے انفرمیشن اور ساتھ ڈیمینڈ کہا سکتے ہیں کہ مسلسل بارش میں دو گھنٹوں کے وقفے کے بعد پھر اضافہ ہوا ہے پھر بارش شروع ہوئی اور اس وقت شہری جو ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت جو اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں محکمہ محسمیات یہ کہتا ہے کہ کل صبح چار بجے سے آٹھ بجے تک گوادر میں ایک سو اٹھ سٹھ آشاریہ آٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بہت بڑی تعداد میں یہ بارش ہے اور اس جگہ پہ جو بلکل سمندر کے ساتھ ہے کوادر شہر میں اور سمندر میں صرف ایک سڑک کا فاسطہ ہے اور دوسری طرف یہ یہ ساحلی شہر ہے بسیکلی پاکستان کا اور پاکستان کی سب سے اہم گہرے پانیوں کی بندرگاہ بھی یہاں پہ ہیں جس سے دنیا کا ایک کوریڈور کہا جاتا ہے ٹریٹ کے لیے آنے والے وقت میں جو کہ لنک کرتی ہے پاکستان کو دیگر علاقوں کے ساتھ اور چین اور پاکستان کا جو ٹریڈ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں سے باقی دنیا کے ساتھ اس روٹ کو لنک کرنے کے لیے اس کی میری ٹائم بہت امپورٹنٹ سے اس جگہ کی اور شہر کا جو انفرسٹرکچر ہے انفرچنٹلی پچھلے کئی عرصے سے مکمل نہیں ہو پایا اور مجھے یاد ہے جب ہمیں آخری بار جانے کا اتفاق ہوا تھا اس وقت وزیراعظم نواز شریف تھے تو اس وقت کافی زور و شور سے یہاں پہ کام جاری تھا لیکن اس کے بعد پھر جو پروگریس ہے وہ اتری نہیں ہوئی چیلنجز کا شکارہ آگوادر اور اب یہ انفرسٹرکچر نہ ہونے کے باعث آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ بہتی قسمہ پرسی کی زندگی گزارے میں مصروف ہیں اور یہ جو بارش کا پانی اس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا ہے ہم کوشش کریں گے اگر مارا رابطہ ہو اور ہم آپ کو معلومات پہنچا سکیں لیکن اس وقت جو ہم آپ کو اطلاعات دے رہے ہیں یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں اس میں سے کچھ مناظر رات کے ہیں کچھ مناظر کل کے ہیں جو مسلسل 168.8 ملی میٹر بارش کے بعد کی صورتحال ہے اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پورا گوادر ہی ایک سمندر کا سا یا دریہ کا سا یا نہر کا سا منظر پیش کر رہا ہے چونکہ ہر طرف ہمیں بارشی پانی نظر آتا ہے اس وقت ہمیں فیصل نصیر جوائن کر رہے ہیں جو کہ ڈائیکٹر ہیں پی ڈی ایم اے کے بلوچستان کے ان سے ذرا انفرمیشن لیتے ہیں کہ اس وقت پروینشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کیا کر رہی ہے فیصل آپ کو آواز آ رہی ہے میری آجی بے خود شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا یہ بڑے خوفناک قسم کے مناظر ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں مخدوش صورتحال ہے بہت زیادہ مقدار میں پانی ہے ریپورٹر لی پانچ چھے فٹ تک پانی ہے شہر کے اندر آہ تو ایک تو ہی بتائی کہ کیا آپ کے جو ورکرز ہیں یہاں پہ پہ پہنچے ہیں ٹو ہیلپ پیپل آہ اور آپ کا کوئی سامان یہاں پہ پہ پہنچائے آپ کے پاس کیا ہے تازہ ترین یہاں پہ اس صورتحال کو لے کر آہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ جیسے ہی ہمیں جو ہے میٹ دپارٹمنٹ سے جو ہے ہمیں ایڈوازری محصول ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے جو ہمارے جتے بھی ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے اور جو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے ان کو ہم نے یہ فاروڈ کر دیا تھا اور جو بھی پرکشنی میجرز ان کو بتایا تھے کہ لیکن یہ ایک گھنٹے میں کلاوڈ بسٹ ہونے کے وجہ سے اتنی گوادر میں ہماری بارشیں ہوئی اور اس سلسلے میں جو ہے ہم نے اپنے کا جو ہے کوئٹا ایڈکوئٹر سے جو ہے ہم نے جو اپنے ریسکیو ٹیمز ان کو روانہ کی ہے اور اس کے لئے ہم نے جو ہمارے پیرامیڈکس کے سٹاف ہے اور جو ہمارے دوسرے ڈپارٹمنٹ سے باک آرمی کے ہمیں سپیشل سپورٹ انسل ہے اور وہیں پر جو ریسکیو کا جو ہمارا فیس چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کے ذات شانہ بشانہ ہے انشاءاللہ اب تک جو یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ اب تک کوئی بھی ایسا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہاں البتہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ پانی کھڑا ہے اور تمام دوسرے ڈپارٹمنٹ سے اچھا تو آپ نے کہا کہ کوئیٹا سے سامان روانہ کیا گیا ایک تو کوئیٹا سے فاصلہ ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے کتنا ہے یعنی کہ کتنے وقت میں یہ سامان پہنچیں گا اور کیا صرف براستہ زمین سڑک ہی یہ سامان گیا ہے یا اس میں آپ نے جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاک فوج بھی آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے جو ہوای سہولت ہے وہ بھی حاصل کیا ہیلیکاپٹر کے ذریعے بھی کچھ سامان پہنچ رہا ہے یہاں پہ ایسا ہے کہ ہمارے فوڈ اور نان فوڈ آئیٹمز وہ ہمارے ہارڈ ڈسٹرک میں جو ہے ڈم ہوتے ہیں تو گوادر جو ہے ہمارا ایک اس میں جو ہے سپیشلی طور پہ جو ہے ہر سال جو ہے اس میں مختلف قسم کے ڈیزاسترز آتے ہیں سونا میز بھی آتے ہیں ورچ میں جو ہے جو دوسرے فیش فلیڈنگ تو ہر سال ہوتی اس وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے ہم نے اس پہ رکھتے ہوئے ہمارا جو ہے یہاں پہ ایک آفیس بسٹیبلش ہے ہمارے ایک ڈیپٹی ڈیریکٹر یہی پہ بیٹھتا ہے اور جو فوڈ اور نان فوڈ آئیٹمز ہمارا تقریباً پانچ سی فیملیز کا فوڈ اور نان فوڈ آئیٹم جو بھی ہمارے جو ہے ریڈ زون میں جو ہمارے ڈسٹرکس آتے ہیں ان میں یہ پڑا ہوتا ہے ہم نے جو یہاں سے ٹیمیں مووز کی ہے وہ پیرامیڈکس کی ہے ریسکیو کی ٹیمیں ہیں جو سپیشلی طور پہ جو ہے جو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو لاہور ہے وہاں سے ٹرینڈ شدہ لڑکیں ہیں اچھا تو انشاءاللہ اس کو جو ہے بڑی گورنمنٹ آب بلشتان بڑی اچھی طریقے سے ٹیکل کر لیے تو اس کو فیصل یہ آپ کس طریقے سے یقینی بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ لوگ نہ فسے ہوں بارش کے اندر مومی طور پہ کیونکہ لوگ گھروں میں سوئے ہوتے ہیں باہر بارش ہو تو بہت سارے لوگ اندر نہیں نکل پاتے اس طور پہ حال سے کیا کوارڈینیشن ہے آپ کی اس کے لئے ہمارے 24-7 ہم جو ہے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن سے اور جو ہمارے دوسرے اطارے ہیں وہ ہمارا کنٹرول بھوم جو ہے وہیں پہ ان سے رابطے میں ہے اب تک ہمیں جو ہے کوئی بھی ایسے کوئی جانی اس کی اطلاع نہیں ملی ہے تو یہ ہمارے ڈسٹرک ایڈمسٹریشن ہے اور جو ہمارے دوسرے اطارے ہیں انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے کیا ڈجلی اور ٹیلی فون ہے وہاں پہ شہر کے اندر ٹیلی فون موبائل وغیرہ چل رہے ہیں یا بند ہو گئے ہیں کیا اطلاعات نہیں موبائل سے ہمارے چل رہے ہیں موبائل پہ ان سے رابطہ ہو رہے ہیں جو کنٹرول روم ہے اور اس کے علاوہ ہمارے مختلف لیویز روم کے جو کنٹرول روم ہے وہ وہیں پہ اسٹیبلش کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جو ہے گورنمنٹ اس کو بڑی اچھی طریقے سے ٹیکل گا ایک ویسل اور بھی بڑا مسئلہ اس میں ہوتا ہے کیونکہ جب پانی کھڑا ہو تو زیادہ نقصان پانی میں ڈوبنے والے لوگوں سے نہیں ہوتا اربن آبادی کے اندر لوگ بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں تو اس کو کیسے میک شور کیا جا رہا ہے کہ بجلی نہ آن کی جائے جب تک پانی نہیں نکلتا آپ کی کوارڈینیشن ہوئی ہے اس بارے میں اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو ہمارا پروونشل کنٹرول روم ہے جو کوئٹا میں بنا ہوا ہے کسی بھی امرجنسی کی صورت میں جتے بھی لائن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ وہیں پہ موجود ہوتے رہتے ہیں جیسے ہی ابھی وہ حالی میں ہمارے پاس جو ہے جو وابڈا کہہ رہا ہے وہ یہیں پہ بیٹے ہوئے کنٹرول روم ہے اس سلسلے میں جو ہے وہ کسی بھی خدا نہ خاصتہ کہیں پہ بھی وہ ہمارا کوئی گیپ نہ آئی ہے چلیں ہم نظر رکھے ہوئے ہیں فیصل ہماری بیس مشز آپ کے ساتھ ہیں اللہ کرے یہ پانی بھی جد نکلے اور جو لوگ اگر خدا نہ خاصتہ کسی مشکل میں تو ان کی مشکل آسان ہو پروونشن ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی کو ریپیزن کرتے ہیں